اسلام علیکم کاشتکار بھائیو میں مجاہد منیر آن فیلڈ اگلی کلچر سے آج ہم بات کریں گے گندم کے ریٹ کی سندھ گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ جو ہے وہ چار ہزار پر فی من کر دیا ہے تبکہ بندہ سہزار پر بوری جا پہنچتی ہے اخراجات کاشتکار کے بڑھ رہے تھے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ڈی ایپ کا ریٹ باقی دیگر منداخلات کا ریٹ جو ہمارے فیول کے پانی لگتے ہیں گندم کا ظاہر ہے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے کاشتکار کو اینڈ پر دونی بچتی ہے لیکن اس موقع جب ریٹ بڑھ جائے گا تو امید کافی ہے کہ گندم میں پروفٹ کی شرح کافی زیادہ ہونے کے چانسل نظر آ رہے ہیں تو کاشتکار بھائیو یہ دیکھ لیں اب آپ ری پلان کریں آپ اگر دس اکر لگانا چاہ رہے تھے کنولا اور دس اکر گندم لگانا چاہ رہے تھے یا بیس کا بیس اکر کنول لگانا چاہ رہے تو آپ دیکھ لیں کہ گندم کی ہمارے پاس کچھ ایسی وریٹیز بھی ہیں فیلڈ کے اندر دیکھنے میں ہے چوبیس وریر تک یعنی چلی جاتی ہے اس کی پروڈکشن چوبیس کا مطلب ہے ساٹھ مند تک کچھ کاشتکار اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں جب اس کی آپ نیگرداش اچھے تکے سے کرتے ہیں اور فصل کو گرنے سے محفوظ رکھتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ گندم کا ریجہ بڑھا ہے تو پنجاب کا مطلب اس کو بڑھائے گی ظاہر ہے نہیں تو سمگل ہو کے سن میں جائے گی اور پھر دیگر معاملات فراب ہوں گے تو ریڈ اگر بڑھتا ہے گندم کا تو اگر آپ کی چوبیس بوریاں اور بیس بوریاں تک آتی ہے دس انزار روپے کو اگر ہم ضرور دیتے ہیں تو میں دو لاکھ چالیس زار دو لاکھ روپے بنتے ہیں وہ خرچہ نکال بھی تھی ہیں تو اس فصل میں اس سال اچھا نفع دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اب پنجاب کمڑ کتنا بڑھاتی ہے یہ اب دیکھنے ہیں اگر ریڈ اس طرح بڑھتا ہے تو اس میں اگر آپ کے بیس اکڑ کے کاسٹ کار ہیں تو آپ آٹھ اکڑ جو ہے وہ کنولا اور رایا ان دونوں کو مکس کر کے لگائیں یعنی چار اکڑ آپ رایا لگا لیں ارلی آپ کو پیسے مل جائیں گے دوسرا آپ اگلی فصل جو ہے وہ ارلی لگا سکتے ہیں فروری کے اندر وہ پاک جاتا ہے دوسرا آپ چار اکڑ پر جو ہے وہ کنولا ہائبر لگائیں یا مسٹر ہائبر لگائیں اس کے بارے میں میں نے ویڈیو اپروڈ کر دی ہیں اور بارہ اکڑ جو ہے وہ گندم لگائیں اس کی وجہ یہ کہ گندم آپ کو اگر اچھی پیداوار آ جاتی ہے و یقینی طور پر آئے گی بھی اگر آپ اچھے تیگر سے اس کو لگائیں گے اور آپ صرف اور صرف لاجنگ کو کنٹرول کرنا ہے گندم کی ہم جو دیر تک یوریا استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارا کاشکار گھوپ کے اوپر جا کے یوریا لگاتا ہے اور باقی دیگر معاملات چڑی بھوٹیوں کا سپے ہم لیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ گندم گرنے کے زیادہ ہمکانات پڑھ جاتے ہیں ورائٹی ہم بڑی لانگ سٹیچ لگا لیتے ہیں جہاں پر گندم گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر چھوٹے قد کی ورائٹی لگانے چاہیے تمام ورائٹی کا پونٹنشل تقریباً بہتر سے اسی من ہے کوئی ورائٹی بیماری کمزور نہیں ہے صرف آپ اس کو دیکھ کے لگائیں دو تین ورائٹی لگائیں ان ورائٹی کو نہیں لگانا جس پر رسٹ آتی ہے تو اب ہم آگے گندم کی طرف بھی صفحہ شروع کریں گے اور صرف بتانے کا آج کا جو تھا کیونکہ گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو آپ اپنی کراپنگ سکیم کو دوبارہ دیکھیں اور گندم کی طرف جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں اس میں پیداوار بھی زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کے جو اس میں ریٹ ہے وہ بھی آپ اچھا ملنے جا رہا ہے